اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ایت سیبی کازمی میلبن آسٹریلیا سے ناظرین سال 1992 جنوری کا مہینہ اور پورے پاکستان میں کرکٹ کا بخار ایسے میں اخبار میں خبر آئی کہ وقار جنرز جو کہ پاکستان کے سٹار فوسٹ بولر تھے ان پر پورے پاکستان کی امید تھی کہ یہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتوائیں گے خبر آئی کہ وہ زخمی ہو کر آسٹریلیا سے پاکستان واپس آ رہے ہیں پوری قوم ایک افسوس میں ڈوب گی کہ اب پاکستان ورلڈ کپ کبھی نہیں جیت سکتا انتالیس سالہ کپتان اور سٹار بیٹسمن جاوید میاداد اپنا آخری ورلڈ کپ کھیل رہے تھے ٹیم میں ایسے نوجوان کھلاڑی موجود تھے کہ جن کے لوگوں نے نام بھی نہیں سنے تھے ایسے میں پہلے میچ میں ویسٹن ڈیز سے بری طرح ہارنے کے بعد لوگوں نے امید کا دامن چھوڑ دیا رئی صحیح قصر انڈیا کے ساتھ بری طرح ہارنے کے بعد لوگوں نے نہ صرف ٹی وی توڑے بلکہ اپنے دل بھی توڑ دیا سب لوگوں نے میچ دیکھنا چھوڑ دیا پوری قوم کو یہ یقین نہیں تھا کہ پاکستان کبھی ورلڈ کپ جیت سکتا ہے صرف ایک شخص تھا جس کا نام ہے عمران خان اسے امید تھی کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا بارش ہوئی موجزہ ہوا اللہ کی مدد آئی ٹیم میں کھلاریوں نے پرفارم کیا ہسٹری بنی پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا یہ کہانی ورلڈ کپ کی یا کرکٹ کی نہیں یہ کہانی کنسسٹنسی کی ہے مینجمنٹ کی کتاب کی ہے سلو اینڈ سٹیڈی ونز در ریس کی ہے یہ کہانی ان لوگوں کے لیے امید ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے میں نے فیس بوک ٹوٹر پر ایسے لوگوں کی پوسٹ دیکھی جو ورلڈ کپ کی جھلکیاں لگا کر دیکھیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ بائیس مارچ انیس سو بنوے کو مسجدوں میں میرے سم نے گلگڑا کر اللہ سے پاکستان کی جیت کی دعا مانگتے تھے آج پاکستان کا بڑا میہچ ہے اکانومی کا میہچ ہے کپتان چاہے عمران خان ہے لیکن ملک تو پاکستان ہی ہے تو یہ دعائیں اللہ سے کیوں نہیں مانگی جاتی بجائے یہ کہ پاکستان ترقی کرے کوئی خوشی کی خبر نظر آئے یہ لوگ اس رنگ میں بھنک ڈالنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں آسد عمر وقار جونس بن گئے آسد عمر کا ریزگنیشن آسد عمر کا یوں جانا کیا پاکستان کی ترقی رک جائے گی انشاءاللہ کبھی نہیں لیکن پاکستان کی ترقی کا یہ سفر چلتا رہے گا کپتان نے بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کے ڈسکشن کے دوران انتہائی اہم مرائل پر جب رمضان بلکل سر پر ہے اپنی ٹیم کے گیارہ کھلاڑی تبدیل کر دیئے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں پر ایک کونسٹیبل کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل کام ہے ایسے میں گیارہ کھلاڑیوں کی وزارہ تبدیل کرنا جاب روٹیشن جسے منیجمنٹ کی کتاب میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جوب پرفارم نہ کرے یا بور ہو جائے یا وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو اسے تبدیل کیا جاتا ہے عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے منشور میں یہ بات پہلے دن سے کہی کہ جو شخص پرفارم نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا کپتان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ٹیم کو کھلائے چاہے بیٹنگ آرڈر چینج کرے چاہے پوری ٹیم چینج کرے ہمیں صرف ریزلٹ چاہیے ڈیلیوری چاہیے نظریہ ہمیشہ قائد کا یا لیڈر کا ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے کام کرنے والے لوگ وہی ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بیوروکریسی کا ہے بیوروکریٹس بابو ان وزارتوں کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے کفایت شاعری کا جب کہا وزراء نے گاڑیاں کام کر دیں گھر چھوٹے کر دیں لیکن بیوروکریسی کے پاس وہی چھے گاڑیاں آٹھ اٹھ سو کنال کے گھر رہے اس کی وجہ کیا ہے بیوروکریسی پاکستان میں انتہائی مضبوط ہے چاند منسٹروں کے علاوہ جو کہ اس فیلڈ کے منجے ہوئے اور تجربہ کار ہیں انہیں چھوڑ کر باقی لوگوں کی بات بیوروکریسی نہیں مانتی اسی لیے آپ اندازہ کرنے کہ فواد چودری کو وزیر اطلاعات سے اٹھا کر سائنس میں لگائیں یا سائنس سے لگا کر ایوییشن میں لگائیں بیوروکریسی نیچے وہی لوگ رہیں گے انہوں نے ہی کام کرنا ہے ان میں بہت سے لوگ بڑے عدوں پر وہ لوگ ہیں جنہیں پچھلی حکومتوں نے نواز کر یہاں تک پہنچایا کوئی کسی کا بھائی کوئی کسی کا چٹہزاد کوئی کسی کا پھوپیزاد ہے ان کی پوری لسٹ میرے پاس موجود ہے کہ یہ لوگ کس کس کے رشتدار ہیں ایسے میں لیکن لیڈر کا کام یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ان حالات سے نکال کر لوگوں کو ریلیف دینا اب بجٹ سر پر ہے رمضان قریب ہے آئی ایم ایف کی ڈسکشنز ہو چکی ہیں ان تمام صورتحال میں اسد عمر کے ریزگنیشن اور یہ تمام باتیں کس طرف جا رہی ہیں ان سب پر بات کرنے کے لیے آج ہم پاکستان کے سابق گورنر زبیر عمر صاحب جو کہ اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں ان سے بات کرتے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم زبیر عمر صاحب یہ بتائیں آپ اسد عمر صاحب کے بھائی بھی ہیں اور بھائی ہونے کے ناتے آپ ان کو کافی بہتر جانتے ہیں اس صورتحال میں جو ابھی سیچویشن بنی ہے کیا اسد عمر صاحب گوشہ نشین ہو جائیں گے باہر چلے جائیں گے یا وہ پاکستان کی سیاست میں کسی اور انداز میں کوئی اور رول لے کر اپنا تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے ایک تو میں آپ کو ہدا دوں اپنے بھائیوں کے حوالے سے کہ ہمیں اس مٹی سے محبت ہے مجھے بھی گورنر دی چھوڑنے کے بعد بڑے لوگوں نے یہ کہا باہر کر جائے ایک تو میرے پاس تو دیفینٹلی اس قسم کے پیسے نہیں ہے کہ میں باہر جا کے ہفتے سے زیادہ رہ سکوں تو باہر جانے سے تو میرا خیال ہے یہ حفیظ شیخ اخلاف میرا دوسرا جو کنسان ہے کہ وہ موصوب صرف پاکستان اس وقت آتے ہیں جب دھنڈے والی گاڑی ملے اب اگر آپ کے محبت کا یہ خیال ہے تو اسد عمر کبھی بھی نہیں باہر جائیں گے دو چاہت دن کے لیے ہو سکتا ہے جائیں ورلڈ کپ دیکھنے جائیں جو میں نے مشوہ دیا ہے کہ جائیں اور ورلڈ کپ دیکھیں اپنے آپ کو ریلیکس کریں بٹ نو ہی بل نور گو بیک اور دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر ربی سیج بروپ میں ہیں میرا خیال ہے ان کو ایک اور ایننگ اچھا زبیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی ایک انٹریو میں میرے ساتھ ذکر کیا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ وزارتوں کو یا وزیروں کو چلنے نہیں دیتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وزیروں کو تبدیل کرنے کی بجائے اگر بیوروکریسی کو تبدیل کیا جاتا یا وہاں پر کام زیادہ کیا جاتا تو بہتر ہو سکتا تھا دیکھیں بیوروکریسی کو تو کافی اکھارت بچار کی ہے ایک تو دو چیزیں پاکستان میں ایک بیوروکریسی کے لیے اگر آپ محول دیکھیں وہ وہ محول اتنا خراب ہے کہ وہ نیب کی تلوالٹ کی بھی ہے دیکھیں نا جب آپ پچھلی شباز شریف پر اگر وہ کر رہے ہیں مقدمات بنا رہے ہیں یا دوسرے مفتا اسماعیل پر بنا رہے ہیں یا دوسرے لوگوں پر بنا رہے ہیں شاید کھا کھانا پاکی پر بنا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو بیوروکریٹ سے تو وہ تو ڈر جائیں گے نا وہ کیوں اپنا کلم اٹھائیں گے اور وہ فیصلے کریں گے جن فیصلوں کی پاکستان کو ضرورت ہے کیونکہ فیصلہ سازی کرتے ہوئے اگر میرے اوپر تلوال لٹکی ہو کہ اگر یہ فیصلے کو بات میں نیب میں مجھے کچیٹ کے لے کے جانا ہے تو میں تو یہ زیادہ اچھا سمجھوں گا کہ میں فیصلہ ہی نہ کروں اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ فائل بن دی رہے تو زیادہ اچھا ہے اور جب تک اس قسم کی کاروائی نہ ہو جائے جب بلکل بلیک این وائٹ ہو کے میرے پاس فائل آیا اور میرا فیصلہ نہ ہوں اس میں کوئی بھی شامل میری رائے شامل نہ ہوں تو میں سائن کر دوں گا تو اگر ایسا محول ہوگا تو تو ظاہر ہے بیروکیسی بلکل کوپریٹ نہیں کرے گی اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ بیروکیسی آپ دیکھیں نا آٹھ مہینے میں تین آئی جی تین آئی جی پنجاب میں چینج ہو چکے اب یہ کوئی نومل تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک فیصلہ کرتے بے سوچ وجہ سے کام لیتے ہیں اور ایک آئی جی کو اور چوتھے آئی جی جو ناصر محمود سے یہ اچھا نام دورانی جن کو وہ بنایا تھا ریفارمز کے لیے پنجاب میں وہ اگر کاؤنٹ کرے تو چار آئی جی تو اسلاح آباد میں آئی جی جنج ہو چکے پتہ نہیں جو پوزیشنز ہیں وہ ابھی ایک آئی جی کو آپ نے صرف اس پیسس پر ہٹا دیا کہ جی وہ حمدر شباز کو جب ریس کرنے جائے سے تو وہ گھر کے اندر کی نہیں گز گئے سے اب آئی جی کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ اس وقت کے محول کے حوالے سے کہ جی وہاں لڑائی نہ ہو جائے گولی نہ چلانی پڑے اور وہ تمام تقاضے جو ہیں وہ کم سے کم اتنا رائیڈ تو کسی آئی جی کے پاس ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک پکڑ دھکڑ کا محول ہے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کا محول ہے بگ بزنسز کو ٹارگٹ کرنے کا محول ہے اس سے تو پاکستان بلکل نہیں ابھی دیکھنا جترے بڑے بزنسز ہیں ٹبا گروپ ہے ان کے جو اونر ہیں محمد علی ٹبا ان کے اقلاف نیاب کی چیز ہے عارف عبید اقلاف نیاب کی چیز ہے حسین دعوت اقلاف نیاب کی چیز ہے میاں منشا اقلاف نیاب کی چیز ہے ایک کس طرح سے یہ مرد آگے چل سکتا اچھا زبیر صاحب یہ بتائیں کہ جو ابھی بجٹ تقریباً ابھی دو تین مہینے دور ہے رمضان آ رہا ہے آئی ایم ایف کی جو ابھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی کیا ایسی صورتحال میں اسد عمر صاحب کا ریزگنیشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں استیفہ دینا چاہیے تھا اس وقت میرا خیال استیفہ تو نہیں ہے اسے میں کلیریفائی کرتوں میرا خیال ہے ہم سب اس کو استیفہ کہہ رہے ہیں پرائی منسٹر نے بکول باست عمر کے پرائی منسٹر نے ان کو بلا کے کہا کہ ہم آپ کو وزارت خزانہ کے عوضے سے ہٹا رہے ہیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو پٹرولیوم کی منسٹری دے رہے ہیں تو اس کو ریزگنیشن تو نہیں کہتے ہیں اب ان کے پاس چوئیس یہ تھی کہ وہ پٹرولیوم منسٹری ایکسپٹ کریں یا نہ کریں جو کہ وہ آفر ہی ایسی تھی کہ وہ ہی ہے تو سی نو تو بڑا سیمپل ہے ایک ڈیموشن تو کوئی بھی نہیں ایکسپٹ کرتا کیونکہ ایسی فائنینس منسٹر آپ جو بہت ہی امپورٹنٹ کچھ کمیٹیز ہوتی ہیں جو فائنینشل ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے کابینہ کی ایکنومک اورڈنیشن کمیٹیز اس کو ایٹ کرتے ہیں ایکنک کو ایٹ کرتے ہیں بہت ہی دوسری کمیٹیز کو ایٹ کرتے ہیں تو اگر آپ پیٹرولی منسٹری ایکسپٹ کریں گے تو ایکسپٹ ایموشن اور پھر دوسری بات یہ سوال یہ بھی آتا کہ جی آپ آفر کیوں کر رہے ہیں ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کام بگاڑ دیا فائنینس میں جو سب سے امپورٹن منسٹری ہے دوسری طرف آپ ایک بڑی امپورٹن منسٹری ایک اور آفر کر رہے ہیں تو اس کی منطق ہی نہیں سمجھ آتی پرائی منسٹری وہ کیوں کر رہے تھے تو ٹائمنگ کے حوالے سے بہت ہی قلت ہے کیونکہ تین امپورٹن چیزیں تھی آپ نے ایک کا ذکر کیا بچٹ بچٹ جون کے فرس ویک میں اناؤنس ہوتا ہے اس کی ابھی فل سپیڈ پر اس وقت تیاری جا رہی ہے دوسری چیز ایف ایف کی نگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ جو کہ باکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس کو فائنائنس منسٹری لیٹ کر رہے ہیں تیسری چیز جو ای ایم ایف کے ساتھ ترمز ان تینڈیشنز ہیں وہ ابھی حسد عمر واشنگٹن کہے تھے اور ایسا ہی تاثر ہے کہ جی وہ سب کچھ پیغ ہو گیا اور ابھی نگوشیشنز ہو رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے ٹائمنگ مطلب ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے کہ حسد عمر جو ہیں وہ پوسٹر بوئی ہیں پی ٹی آئی کے اور اس خواب کو جو عمران خان نے دیکھا تھا اس کی ڈیلیوری حسد عمر کریں گے تو اب حالت یہ ہے کہ وہ چند ہفتے بھی ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کو پوش آؤٹ کیا فائنائنس منسٹری ٹائمنگ تو بہت ہی خراب ہے اچھا زبیر صاحب ایک بڑے میچ سے پہلے اتنی بڑی تبدیلیاں گیارہ کھلاڑی تقریبا تبدیل کر دی جائیں ان کے کلمدان تبدیل کر دی جائیں تو آپ کے خیال میں وہ کیا حالات ہو سکتے ہیں کہ اتنے بڑے فیصلے کرنے پڑے ہیں لیکن اس میں دو چیزیں ایک بھی یہ ہے کہ جب پہلی حکومت سازی کا کام تھا چولائی پچیس کے الیکشن کے بعد اور خاص طور پر ایک ایسی پولٹیکل پارٹی جو کہ اتنا زیادہ اتنے آسے تک ایک اپوزیشن میں رہی اور ہمیشہ سے ایک ایسے موڈل کی بات کرتی تھی جو پاکستان پاکستانی عوام نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو اس حوالے سے ہر منسٹری ہر پوزیشن میں وہ جو کہتے ہیں نا رائٹ مین فور دی رائٹ جوپ وہ پہلے ہی ہونا چاہیئے تھا سات آٹھ مہینے کے لیے آپ کابینہ نہیں بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ اکٹاڑ پچاڑ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے جو آپ نے تبدیلیاں کی ہیں اور ان کی جگہ جو نئے لوگ آئیں کے ان کو پھر آپ نے سات آٹھ مہین تو دیں گے نا کہ وہ سیٹل ہو سکیں اور پرفارم کر سکیں تو بہت ہی پور سیلیکشن تھی ان دا فرس پلیس اور اس سے ورس جو ہے اب جو تبدیلیاں کی گئی ہیں زبیر عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے زبیر عمر صاحب کی باتیں بھی سنی آپ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کام کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں چیلنجز بہت ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر اسحاق ڈارسا بھی نیک نیتی سے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیں تو انہیں بھی موقع ملنا چاہیے ہر شخص کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق ضرور موقع ملنا چاہیے لیکن پہلے اعتصاب ہو جائے ٹیم سیبی کازمی اور پروڈیسر کمیل حیدر کے ساتھ اگلے پروگرامتہ کے لیے اجازت دیں خدا حافظ